بسم اللہ الرحمن الرحیم قصص النبین جلد سالس سے آج ہم ایک اور سبق پڑھ لیتے ہیں انوان ہے بنو اسرائیل فی مصر بنو اسرائیل مصر میں یعنی جب بنو اسرائیل جو ہے جب وہ منتقل ہو گئے تھے مصر اور وہاں پر جب ان نے قیام کیا تھا اور اس کے بعد کیا ہو گیا تھا جب حضرت یعقوب علیہ السلام انتقال کر گئے حضرت یوسف علیہ السلام انتقال کر گئے اس کے بعد کا جو واقعہ وہی اس میں تذکرہ ہے تو چلے سبق کو شروع کر لیتے لکھا بنو اسرائیل فی مصر مصر میں بنو اسرائیل وہاکذا کان مدتا طویلتا اور اسی طرح گزرا لمبا وقت گزر گیا یعنی بہت ہی لمبی مدت گزر گئی فقد حفیظ اہل مصر ما قالو وعرفو للکنانیین الفضل فقد حفیظ اہل مصر یہاں پر اہلو ہے یہاں پر اس کے نیچے لام کے نیچے زیر لگا دیا یہ تھوڑا مسپنٹ ہو گئے ان سے تو فقد حفیظ اہل مصر اہل مصر نے یعنی مصر والوں نے یاد رکھا ما قالو جو انہوں نے کہا وعرفو اور انہوں نے پہچانا للکنانیین الفضل یعنی کنانیین جو تھے جو وہاں منتقل ہو گئے تھے تو انہوں نے ان کا یعنی جو فضیلت ہے وہ انہوں نے یاد رکھی اور پہچانی اور یہ اوپر بھی یہاں پر لگت بھی لگی ہوئی ہے جیسے حفیظہ سمیہ سے حفیظہ یحفظ حفظن حفاظت کرنا عرفہ ذرہ بھی عذریبو سے عرفانا جاننا اسے اعتبر سے فضل ہو گیا بڑھائی اس کے بعد کیا ہو گیا اور یہ کنانی یعنی جو منتقل ہو گئے تھے مصر جن کو پکارا جاتا تھا بنی اسرائیل یعنی جن کو اسحاب شرف اور اسحاب مال والے جن کو پکارا جاتا تھا یعنی جو وہاں پر پھر منتقل ہو گئے تھے جو کنانیین تھے ان کو وہاں پر پھر یعنی عزت والے شمار کیا جاتا تھا اور مال والے وہاں پر ان کو شمار کیا جاتا تھا ولیکن تغیرت الاحوال بعد ذالک اور لیکن تغیرت الاحوال یہ جو احوال ہے وہاں کے حالات جو ہے چینج ہو گئے یعنی چینج ہو گئے حالات بعد ذالک اس کے بعد فقد فسدت اخلاقهم وترکوا الدعوت الاللہ کہہ رہے کہ فقد فسدت تو یعنی فاسد ہو گئے اخلاقهم یا بگڑ گئے ان کے اخلاق وترکوا الدعوت اور انہوں نے چھوڑا دعوت کو یعنی اللہ کی طرف دعوت جو ہے انہوں نے اس کو چھوڑا یعنی اللہ کی طرف بلانا انہوں نے چھوڑ دیا وَدُعَالْ خَلْقِ اُرْ مَخْلُوكُو بُلَانَا اللَّهُ تَبَارَكُ وَطَالَىٰ کی طرف الی اللہ کی طرف وَسَقَتُوا عَلَى الدُنْيَا اور وہ ٹوٹ پڑے دنیا پر وَسَقَتُوا یعنی وہ ٹوٹ پڑے دنیا پر صرف دنیا ہی میں وہ مشغول ہو گئے یعنی دنیا کے کاموں میں ہی اور دین کا کام انہوں نے چھوڑ دیا وَتَغَيَّرَلْهُمْ أَنَّاسُ عَيْزَنَ اور لوگ بھی چینج ہو گئے بدل گئے وَسَارُوا يَنظُرُونَ إِلَيْهِمْ بِغَيْرِ مَا كَانُوا يَنظُرُونَ إِلَىٰ آبَائِهِمْ اور وہ دیکھنے لگے یعنی کن کی کنانیوں کی طرف بغیر اس نظر کے یعنی جس نظر سے وہ کیا مَا كَانُوا يَنظُرُونَ إِلَىٰ آبَائِمْ یا اس کے بعد والے اس کے بائی جو تھے زندہ تھے ان کی طرف جو پہلی نظر سے وہ دیکھتے تھے ان حالات میں یعنی شروع شروع میں اس کے بعد ان کی وہ نظر چینج ہو گئی اب وہ کنانیوں سے دوسرا ہی سلوک کرنے لگے وَسَارُوا يَنظُرُونَ إِلَهِمْ بِغَيْرِ مَا كَانُوا يَنظُرُونَ إِلَىٰ آبَائِهِمْ یعنی ان کے جو حالات اس نظر سے اب وہ نہیں دیکھ رہے ہیں ان کی طرف جس نظر سے ان کے آبا کی طرف دیکھتے تھے وَسَارُوا قَسَائِرِ النَّاسِ اور وہ بھی دوسرے لوگوں کی طرف ہو گئے لَا يَمْتَازُونَ عَنِ النَّاسِ إِلَّا بِالنَّسَبِ اور نہیں تھی ان کو یعنی نہیں تھی وہ نمائی يَمْتَازُونَ إِمْتَازَ يَمْتَازُ مُمْتَازًا نمائیہ ہونا لَا يَمْتَازُونَ عَنِنَّاسِ إِلَّا بِالنَّسَبِ مگر نصب سے صرف نصب سے اب وہاں پر یعنی ان میں نمائیہ تھے تو اس کے بعد کیا ہوا وَسَارُوا نَّاسَ يَحْسُدُونَ الْغَنِيَّ مِنْهُمْ وَيَحْتَقِرُونَ الْفَقِيرَ مِنْهُمْ اور کہہ رہے کہ اور لوگ ہو گئے یعنی اور لوگوں نے شروع کیا یعنی حسد کرنا مالداروں کے ساتھ ان میں سے تو جو ان میں سے لوگ تھے اب اگر کوئی مالدار ہوتا تھا تو اب مالداروں سے وہاں حسد کرنے لگتے تھے یعنی ظلیل کرتے تھے وہ کہ ان کو الفقیرہ غریبوں کو ان میں جو غریب ہوتے تھے ان کو ظلیل کرتے تھے یعنی کم درجے کے سمجھتے تھے وَسَارُوا اَحْلُ مِسْرَ يَنْزُرُونَ الْيْهِمْ کا غریب جَعَ مِنْ بَلَدٍ آخر ان سے اعتبار سے اہل مصر والوں نے یعنی کنانیوں کی طرف اس نظر سے اب دیکھا کہ جیسے کہ وہ وہاں پر اجنبی ہو جَعَ مِنْ بَلَدٍ آخر کہ وہ دوسرے شہر سے آئے ہو یعنی اب جو ہے ان کے حالات اتنے چینج ہو گئے جن کنانیوں نے ان پر اتنے احسانات کہ انہوں نے وہ یہ جو تمام احسانات ہیں وہ تمام بھول گئے اب وہ ان کی طرف اس نظر سے دیکھنے لگے کہ جیسے وہ دوسرے علاقے سے آگے ہیں اور ان پر یہاں پر قبضہ جمع رہے ہیں اس اعتبار سے وَلَيْسَ اللَّهُ حَقٌ فِي مِسْرَ اور جیسے کہ ان کا اب کوئی مصر میں حق ہی نہیں ہے وَكَانَ أَهْلُ مِسْرَ يَعْتَقِدُونَ أَنْهُمْ هُمْ أَهْلُ الْبِلَادِ وَأَنَّ مِسْرَ الْمِسْرِيينَ کہہ رہے کہ اور اہل مصر والوں نے اب یہ اعتقاد رکھ لیا ہے کہ انہوں کی بے شک وہی شہر والے ہیں وَأَنَّ مِسْرَ لِلْمِسْرِيينَ اور جو یہ مصر ہے یہ صرف مصریوں کا اب یہاں پر کنانیو کا کوئی حق نہیں ہے یعنی اب چونکہ ان کے حالات چینج ہو گئے تھے ان کے حوال چینج ہو گئے تھے جیسے آج کل اگر ہم دیکھ لیں گے یہ ہمارا حال بھی ہوتا ہے اگر ہمارے محلے میں کوئی رہنے والے آتے ہیں جو شروع میں آ چکے ہوتے ہیں اس کے بعد ان کے بیٹو کے ساتھ ہمارا بھی ایسا ہی معاملہ رہتا ہے پتہ نہیں کہاں سے آگئے بلکل یہی حال ان کا بھی ہو گیا تو اسے اعتبار سے انہوں نے اب سوچ لیا کہ اگر چاہے اس کے کتنے بھی احسانہ تو ہم بھی وہ بول جاتے ہیں اسے اعتبار سے یہ بھی بول گئے تو کہہ رہے ہیں اب انہوں نے کہا کہ یہ مصر والوں کا ہے جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ بس اب یہ ہمارے ہیں انہی محلے والوں کا ہے جو یہاں پر پہلے رہنے والے تھے یا انہی شہر والوں کا ہے جو یہاں پر پہلے رہنے والے تھے تو یہی ان کا حال ہو گیا تھا اور بعض اہل مصر نے تو یہاں تک یعنی خیال کیا کہ بے شک یوسف علیہ السلام حجنبی تھے اور وہ کنان سے آئے تھے وشتراہو عزیز مصر اس کو تو عزیز مصر نے کھریدا ولیسا للکنانیی اور نہیں ہے کنانیوں کے لئے یحکم مصر کہ وہ مصر پر حکومت کرے یعنی ان کے لئے یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ مصر پر حکومت کرے ونسیہ قصیر من الناس فضل یوسف وکرمہ اور اسے اعتبار سے بہت سے لوگ بھول گئے یوسف علیہ السلام کی فضیلت اس کے اکرام اور اس کے احسانات جو تھے وہ تمام بھول گئے وہ بہت سے لوگ نے جو ان پر احسانات تھے اسے اعتبار سے جو انہوں نے ان پر کرم کیا تھا تو وہ تمام بھول گئے تو اس میں جو لغت ہے وہ یہاں پر لگی ہوئی بھی ہے اس کو بھی آپ یہاں سے حل کر سکتے لغت کو دیکھ کر بھی آپ حل کر سکتے یہ ہو گئے ہمارا آج کا سبق انشاءاللہ آگے فرم اور ایک سبق حل کر لیتے ہیں